انجاب خیبر پختونخواہ کو سندھ بلوچستان کو گلگلت مسیسان اور کشمیر کے دوستوں کو یہاں ویلکم کرتا ہوں ہم نے یہاں آپ کی مذبانی کے لیے اسلام آباد کا یہ جلسہ میں نکد کیا اور ان کٹ پتلیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو بائیس کو بائیس جولائی کو یہ کہتے تھے کہ بائیس اگس کو جلسہ نہیں ہوگا آج ان کٹ پتلیوں کے لیے پیغام ہے کہ آج کا یہ اکھٹ آٹھ سپٹمبر کا یہ اکھٹ اور جلسہ جس طرح جہاں عوامی عوامے جہاں پبلکی پبلکے وہاں ان پکے کے ڈاکوں کو یہ ایک پیغام دیا ہے آپ نے کہ اگر پاکستانیوں کا حقیقی نمائندہ پاکستانیوں کا حقیقی رہبر پاکستانیوں کے دلوں کا بادشاہ ایک ہے نام نے کون ہے کون ہے کون ہے آج میں ان ڈاک پکے کے ڈاکوں کو یہ پیغام دیتا ہوں جو جن پہ تمہارا تکیا اور بھروسہ ہے راول پنڈی کے طاقتور بندوق والے لوگ جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو میں ان کو کہتا ہوں طاقتور صرف عوام ہے یا طاقتور وہ عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھا ہے جن کو آج آپ ایک تصویر اور تقریر نہیں چلانے دیتے لیکن وہ نہ صرف پورے پاکستانیوں کے دلوں میں بستا ہے نہ صرف وہ پوری امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے بلکہ آج حقیقی حکمران دلو کا بادشاہ صرف عمران خان ہے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے آج جس طرح ایک ہٹس جلسے میں شرکت کیے اس سے دو گناہ تین گناہ زیادہ آج مختلف روڈز پہ موٹر وے پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ راول پنڈی کی سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں اس سب کچھ کے باوجود کہ آپ نے راستے روکے اس سب کچھ کے باوجود کہ آپ نے اپنی یزیدیات اور فستائیت کا چہرہ صرف ایاں کیا مگر یہ لوگ حسینیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں مردہ یزید کو تو سب برابلہ کہتے ہیں زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونا کلمہ حق بلند کرنا اصل جہاد ہے اور میری نظر میں مجاہد اول عمران خان ہے نعرہ لگائیں گے مجاہد اول مجاہد اول آواز آہستہ آریے زور سے مجاہد اول مجاہد اول پیچھے سے سائٹ سے بھی آواز آنی چاہیے مجاہد اول میں آپ کو کہتا ہوں وہ جو کچھے کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا مال لوٹتے ہیں لیکن یہ پکے کے ڈاکو جو اس وقت ووٹ چوری کر کے منڈیٹ چوری کر کے آج مسلط ہوئے ہیں کچھے کے ڈاکو میں اور پکے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں جو وہ لوگ کچھے کے ڈاکو نے پکے کے ڈاکو کے مطابق اب اپنے چینل بھی بنا لیے ہیں آج وہ لوگ ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہیا سوائے اس بات کے کہ آج ہم ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے سب اکھٹے ہیں عمران خان عمران خان انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور پکے کے ڈاکو کو واپس بیجے گا آج علی امین گنڈا پور چند لمحوں میں پہنچنے والا ہے وہ پہنچ چکا ہے وہ آئندہ کا لاحہ عمل دے گا اور پوری قوم اس پہ لبیک کہے گی عمران خان کی رہائی کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون کی بلدستی کے لیے اور انصاف کی فرائمی کے لیے میں یہ کہہ آخری آپ کو بات کر کے ختم کروں گا اس وقت پاکستان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے وہ ہے عمران خان عمران خان آئے گا تو اس ملک میں معاشی دہشتگردی ختم ہوگی عمران خان آئے گا اس ملک میں لاکالوریت ختم ہوگی عمران خان آئے گا لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے آخری نعرہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز اموتنو تبدیلی آنی رہی تبدیلی آ چکی آج آپ کے درمیان تبدیلی موجود ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے جلسے کا ایم مقصد ہمارے امت مسلمہ کہ لیڈر عمران خان کی ریایی منڈیٹ کی واپسی عدلیہ کی آزادی آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پندی آپ پارا ٹگی والی سرکار اور میٹر ٹین پرسنٹ ان کی ٹانگیں کام پر رہیے وقت کم ہے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم ان کا گریبان دار دار کریں گے جن کا نام عمران خان ہمیں بتا چکا ہے آخر میں میں نعرے لگانا چاہتا ہوں کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان تیری جان میری جان عمران خان عمران خان موسیقی موسیقی